مرنے کے بعد ہمارا کوئی پنرجنم نہیں ہے تو ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے ہجار جی مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا تمہارا کچھ نہیں ہوگا تم مٹی ہو جاؤگے تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ تمہارا مرنے کے بعد بھی کچھ ہوگا مرنے سے پہلے تو تمہارا کچھ ہو نہیں پایا مرنے کے بعد کیا ہوگا عجیب گمان ہے مرنے سے پہلے تم کوئی بھی بڑی چیز بن پائے کیا تو مرنے کے بعد بھی تم بہت بڑے بھوت کیسے بن جاؤگے ہم جو ہمارا وقتگت استطح ہے نا اسے راک ہو جانا ہے وقتگت استطح کو کہتے ہیں ویشتی کیا کہتے ہیں ویشتی اور پرکرتی میں یہ جو کل استطح ہے سب کچھ اس کو کہتے ہیں سمشتی سمشتی کا پنرجنم چلتا رہتا ہے لگاتار تو پنرجنم جھوٹ نہیں ہے یہ مت کہا دینا کہ میں پنرجنم سے انکار کرتا ہوں نہیں میں ویشتی کے پنرجنم سے انکار کرتا ہوں پنرجنم سمشتی کا ہوتا ہے سمشتی معنے سب کچھ سمشتی معنے سمجھ لو جیسے پہلے بھی میں نے یہی ادھاران دے کے سمجھایا ہے سب سے اچھے ادھاران یہی ہے تو پھر سے دیئے دیتا ہوں سمشتی معنے سمجھ لو ساگر اور ویشتی معنے سمجھ لو ساگر کی ایک لہر تو ساگر بار بار لہر آتا رہے گا لہروں کا بار بار ساگر میں جنم ہوتا رہے گا لہر اٹھے گی لہر گرے گی لہر اٹھے گی لہر گرے گی لیکن جو ویشتی ہے جو ایک ویشیش ویششت لہر ہے وہ نہیں لوٹ کر آنے والی وہ ایک دم نہیں لوٹ کر آنے والی تو اگر تم پوچھ رہے ہو مان لو تمہارا کچھ نام ہے راجو کہ راجو کا کیا ہوگا مرنے کے بعد راجو ختم ہو گیا راجو کا کوئی پنرجنم نہیں ہے ہاں سمشتی کا پنرجنم ضرور ہے میں پنرجنم سے انکار نہیں کرتا میں راجو کے پنرجنم سے انکار کرتا ہوں تو راجو مہاراج اس دھوکے میں بالکل نہ رہے گی وہ کہیں لوٹ کر کے آئیں گے اور آگے کچھ ہونے والا ہے میں کہہ رہا ہوں گی بھائیہ جیسے جینا یا بھی جی لو تمہارا کچھ نہیں بچنے والا مرتیوں کے بعد پنرجنم ایک بہت اونچے تل پر ہوتا ہے تمہارے تل پر نہیں ہوتا تم جو تمہاری وقتگت ستہ تھی تمہارا جیون تمہارے انوبھاؤ تمہاری یادیں یہ سب تمہارے ساتھ ہی نشت ہو جانا ہے تمہارا چہرہ اب لٹ کرنے ہی آئے گا تمہاری یادیں لٹ کرنے ہی آئیں گی تمہارا جو وقتگت اہنکار ہے وہ لٹ کرنے ہی آئے گا اہم ورطے اپنا کھیل کھیلتی رہے گی اس کا پنرجنم بار بار ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا اہم ورطے کا تمہارے وقتگت اہنکار کا نہیں اہم ورطے کا پنرجنم ہوتا رہے گا مانے کیا مانے کی جو اہم ورطے تمہیں آج پائی جاتی تھی وہی کل کسی اور پائی جائے گی دیکھو وہ پھر آگئی وہ دیکھو پھر آ گئی وہ پھر آ گئی وہ پھر آ گئی وہ پھر 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 آتی رہے گی لیکن جو چیز تم میں تھی جو تم بنے بیٹھے تھے وہ نہیں لوٹ کر آنے والی اس کا کچھ نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات ہم نے بڑی بھول کری ہے جو پنر جنم کی بات کو ہم ٹھیک سے سمجھے نہیں اور ٹھیک سے نہ سمجھنے کا بھکتان سناتن دھرم نے اور بھارت دیش نے خوب چکایا ہے بہت اونچا ہے پنر جنم کا سدھانت بہت گہری بات کہی گئی ہے جب کہا جاتا ہے کہ پنر جنم ہے لیکن ہم نے اس گہری بات کو ویکتی کے تل پر لا کر کے بلکل چھچلا بنا دیا ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ راجو ہے راجو کا پنر جنم ہوگا تو کاجو بن جائے گا وہ بات بلکل بیکار ہے پھر اسی سمبندت سوال آ جاتے ہیں کہتے ہیں اچھا اگر مرنے کے بعد ہم بچیں گے ہی نہیں تو پھر تو ہم کیسی بھی حرکتیں کریں اس زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے ہاں مرنے کے بعد تم بچوگے نہیں لیکن جو بھی تم حرکتیں کرتے ہو ان کا پرینام تمہیں حرکت کرنے کے ساتھ ہی مل جاتا ہے گھٹیا حرکت کرنے کے لئے تمہیں گھٹیا آدمی ہونا پڑتا ہے راجو اور یہی لو تم کو مل گئی نہ سزا تم کو اس جنم میں کیے ہوئے پاپ کا پرینام اگلے جنم میں تھوڑی بھگتنا پڑے گا اس جنم میں پاپ کرتے ہو تو اس کا تم کو دنڈ پاپ کرنے کے ساتھ بلکہ پاپ کرنے سے پہلے مل جاتا ہے کیونکہ پاپ کرنے کے لئے تمہیں پاپی ہونا پڑتا ہے اور پاپی ہونا اپنے آپ میں بہت بڑی اندرونی سزا ہے تم کو لیکن اتنے لوگ اتنا پاپ کرتے ہیں ہم نے انہیں کبھی دکھ میں تو دیکھا نہیں تم نے انہیں دکھ میں نہیں دیکھا تو کیا ہو گیا تمہیں دیکھنا آتا کہا ہے تمہیں اپنا بھی دکھ کہاں پتا ہے تمہیں لگتا ہے کوئی آدمی ہسرا اس کا مطلب دکھ میں نہیں ہے کوئی آدمی گلچھرے اڑا رہا اس کا مطلب دکھ میں نہیں ہے نہیں صاحب ہو سکتا ہے کوئی پاپ کرنے گلچھرے اڑا رہا ہو تم اس کے آنترک دکھ کی کلپنا نہیں کر سکتے کیونکہ تم ابھی اتنے سجگ اتنے سچیت نہیں ہو کہ سمجھ پاؤ گی گلچھرے اڑانے میں بھی کوئی آدمی بھیتر سے کتنا کراہ رہا ہوگا رو رہا ہوگا اور اس ویکتی کو سویم بھی نہیں پتا ہوگا وہ کتنا دکھی ہے کیونکہ وہ بھی اتنا سچیت نہیں ہے ہو سکتا اسے سویم بھی لگ رہا ہو کہ آہا آہا میں تو مزے مار رہا ہوں وہ مزے نہیں مار رہا ہے وہ نرک جھیل رہا ہے تو یہ تو کہو ہی مت کہ اگر پنر جنم نہیں ہوتا ویکتی کا تو پھر پاپ کرے ہیں پنڈ کیا فرق پڑتا ہے نہیں پاپ کرتے ہو تتکشن سزا مل جاتی ہے کیونکہ تم پاپی بن گئے اور پنڈ کرتے ہو تو تمہیں تتکشن اس کا پورسکار مل گیا کیونکہ پنڈ کرنے کے لیے تم کو چیتنا کے لیے ایک اونچی عوستہ میں ہونا پڑتا ہے چیتنا کے جس اونچی عوستہ میں جا کر کے تم نے پنڈ کیا وہ اونچی عوستہ اپنا پورسکار آپ ہے لو ملتو گیا تم کو پورسکار اور کیا نام چاہیے تم کو سوچ بھی آ رہی یہ بات ویسے ہی پوچھتے ہیں تو پھر تو مر کے سب کو مکتی مل جاتی ہے مکتی اس لیے نہیں ہے کہ مر کے مل جائے گی سناتن دھرم نے تم کو سکھایا ہے جیون مکت ہونا اور یہ جیون مکتی کی بات سب سے وشیش ہے سناتن پرمپرہ میں سب سے وشیش بات ہے جیون مکتی جیون مکتی کا عرض ہے کہ یہ جیون یہ سمبھاونا رکھتا ہے اپنے آپ میں کہ تم جیتے جی مکت ہو جاؤ مر کے مکتی ملی تو کہے کی مکتی کس کو ملی کون اس مکتی میں وانندت ہوگا تم تو مر گئے بات تو تب ہے جب جیتے جی مکت ہو جاؤ اسے کہتے ہیں جیون مکت اور جیون مکت ہونا جیون کا پرم لکش ہے سمجھ رہے ہو بات کو تو مرنے پر اتنا دھیان مت دیا کرو کہ مر کے مکتی ملے گی کیا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد اگلا جنم کیا ہوگا تم ابھی جو چل رہا ہے تمہارے ساتھ اس پر ذرا دھیان دو کیونکہ تمہارا سارا کشت تمہاری ساری پیڑا تمہارے ورطمان میں ہے اپنی زندگی کو اپنی روز کی زندگی کو گوھر سے دیکھو اور وہاں تمہارے جو بندہ نے ان کو کاٹو یہی تمہاری مکت کا راستہ ہے آگے پیچھے کی بات اتنی کرنا بند کرو تمہارے اگلے جنم کی کلپنا تمہارے کام نہیں آنے والی اس جنم کے یتھارت پر دھیان دو پہلے